اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک ہینٹ میڈ ایکوئریم شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم نے ہارڈ چارٹس کے ساتھ بنائی ہیں یہ فش اور بہت میند کے ساتھ کام کی ہے اس پر ڈیفرنٹ شیپس کی فش بنائی ہیں اور ان کو وال ہنگنگ کرنی ہے ان کی جیسے ہم نے دیوار پیچھے تھوڑی خراب تھی اس کے اوپر ساری گلیز شیٹ لگا لیا اور گلیز شیٹ لگانے کے بعد ڈیفرنٹ کٹنگ کی ہے فش کی اور مختلف کلرز بھی لگائے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر سکے پر یہ ایک تھیم کے ساتھ چل رہا ہے جس کے اوپر ہم نے سارے وہ موڈل میں آبابز اور ان کے فنکشنز کو شوکھی ہے اور یہ کچھ چھوٹی فش ویسے لگا دی تھی کہ تاکہ موڈل اچھا بنے اور بچوں نے اس پر بڑی میند کی تھی مطلب اس پر انہوں نے کٹنگ بڑی زیادہ کی ہے پھر اس کے بعد ڈیزائنگ انہوں نے بہت اچھی کی ہے اس کے نیچے اگر دیکھا جائے تو وہ سارے فنکشنز لکھے گئے ہیں کہ موڈل وپس کی کس طرح فنکشنز ہیں اور اس کو بڑی محنت کے ساتھ دیکھ دیکھیں کہ کس طرف کو کون سی فش اچھی لگ رہی ہے اور بڑی ہی نفاست سے کیا گیا دیکھیں جس طرح پانی کے اندر غاس ہوگی ہوتی ہے اور چٹانے وغیرہ بھی پڑھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں کوئی سٹار فش اور کوئی دوسری فش ہے ہر قسم کی فش بینائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ کارنر تھا تو ہمیں پتہ نچالا تھا کہ اس کو کارنر میں ہم کس طرح کی ڈی کوٹ رہیں تو یہ کارنر کے لیے بڑا اچھا بن گیا تھا کہ ہم نے دونوں طرف دیوار کو یوٹلائز کر لیا اور دیکھیں یہ دمیان میں جب ہم نے لگائی تو بڑا ہی اچھا اس کی بڑی اچھی لکاری کی اور گھاس کی کٹنگ کر کے ہم نے اسے ڈیفرن 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 پلیسز پر لگا دیا تھا اور یہ پانی میں جیسے وہ فش چلتی ہیں یا سانس لیتی ہیں تو ان کے وہ بلبلے سے نکلتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ دیکھیں نیچے ہم نے وہ فنکشنز لکھ دیا ہے کہ موڈل روپس جو ہیں وہ کس کس طرح کام کرتے ہیں جیسے کوئی انڈیکیٹ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی فش ہم اس کے اوپر والے حصے پر لگائی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے وہ والے موڈل ورپس لگائے ہیں یہ دیکھیں انڈیکیٹ سرٹینٹی ہے تو جیسے اس کے لیے ہمیں مست موڈل ورپس چاہیے اسی طرح وہ ویل کا ورب ہے اس طرح کے یہ جو موڈل ورپس ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر اوپر لگا دیئے ہیں تو وہ موڈل ورپس کے ساتھ اس کے فنکشنز کو ریلیٹ کریں اور اس کا مین ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ٹاپک تاکہ بچے اسے جتنی بار دیکھیں انہیں وہ چیزیں یاد ہو جائیں بچوں کو اکثر نہ موڈل ورپس کو یوز کرنا بہت تف لگتا ہے اور وہ اسے مکس کر دیتا ہے اور ان کے کنسیپٹ مکسنگ سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ موڈل جب لگایا جائے گا کلاس میں تو مجھے امید ہے کہ اسے دیکھ کے وہ بچے اسے یاد کر لیں گے اور وہ اسے ان کو خوبصورت بھی لگے گا تو وہ اس سے اٹریکٹ ہو کے اس کو اچھی طریقے سے پک کر لیں گے دیکھیں باؤنڈری کتنی اچھی بنایا بچوں نے اس میں گرین کلر کی باؤنڈری کر دیا ہے کلر کمبینیشن بہت اچھے ہیوز گئی ہیں اور اس کی اوپر لک اتنی اچھی اتنی پیاری آ رہی تھی اور جو دیوار تھی وہ بھی خراب چھپ گئی اور اس کے ساتھ وہ ڈکور بھی ہو گیا اور بچوں کے لئے ایک ایوی ایٹ بھی بھن گیا ہے کہ اب وہ اسے اچھے طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور جو ابھی سے دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا امید ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت پسند آئی آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ